ابھی آپ کو بتائیں گے جنرل کمسل اجازت سے شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں بزرگوں نواز شریف کے شاہینوں مسلم لیگ کے ایمین ایز ایم پی ایز منسٹرز مجلس عاملہ کے ممبر خواتین وزارات اور پاکستان مسلم لیگ کے عظیم ساتھیوں السلام علیکم مہربانی کر کے میری تقریر بہت مختصر ہے ذرا پانچ منٹ آرام سے سن لیں اس کے بعد قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اپنا مدلدل خطاب فرمائیں گے میرے لیے یہ امر نہائیت احزاز کا باعث ہے کہ گزشتہ ہفتے پاکست بھائی خموش اختیار کرو پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی طرف سے مجھے قائم مقام صدر منتخب کرنے کے بعد آج مجھے پارٹی جنرل کانچل کی طرف سے مسلم لیگ نون بہت طرح خموش اختیار کریں مسلم لیگ نون کا باقاعدہ صدر منتخب کیا گیا ہے یہ لمحہ میری زندگی کا ایک یہ لمحہ میری زندگی کا ایک اہم لیکن مشکل مرلہ ہے آپ خود اندازہ کریں کہ حالات کے تقاضوں کو تحت مجھے ایک ایسی عظیم شخصیت کے منصب پر اپنے فرائض انجام دینے کے لیے کہا جا رہا ہے جس کی طرف میں نے گزشتہ تیس سال سے زائد اپنی سیاسی زندگی میں ہمیشہ ان سے رہنمائی اور سرپرستی حاصل کی مجھے مجھے اس عمر کا پورا احساس ہے اور میں بلا خوف تردید اس بات کا برملا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت پارٹی کا کوئی رکن جناب نواز شریف کی جگہ لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جناب نواز شریف کل بھی ہمارے قائد تھے آج بھی ہمارے قائد ہے اور کل بھی انچاللہ ہمارے قائد ہوں گے خواتین و حضرات خواتین و حضرات میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مسلمی قنون کی نہیں بلکہ پاکستان اور پاکستان بھر کے عوام کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں جناب محمد نواز شریف جیسا قائد نصیب ہوا میں سمجھتا ہوں کہ جناب نواز شریف جی وہ پاکستانی سیاستدان اور رہنماں ہیں جنہیں قائد عظم محمد علی جناح کا سیاسی وارث قرار دیا جا سکتا ہے ایٹمی دھماکوں ایٹمی دھماکوں کے ذریعے ملک دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے نواز شریف نے امریکہ کے پانچ عرف ڈالر کی امداد کو پائے حکارت سے رد کر دیا اور قوم کے عظیم تر مفاد کو اپنے سامنے رکھا اور ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی موٹر ویس اور کسانوں کے لیے اربع روپے کے پیکجز سستی خاد سستے کرزے یہ وہ چند عظیم کارناموں میں سے ہیں جو میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی اور صرف یہی نہیں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں پھر دہشتگردی کے خاتمے کے لیے عوام کو مسلح فاج کی عظیم قربانیوں اور بے مسال تاون کے ذریعے دہشتگردی سے نجات دلانے سے لے کر لوڈ شیڈنگ کے قریب قریب خاتموں تک یہ وہ تمام اقدامات ہیں جن کے پیچے نظر مستقبل کا بورخ جناب نواز شریف کو بانیان پاکستان کے بعد ہر اعتبار سے پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا مدبر اور محترم رہنمات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا میرے مدربوں بھائیوں اور بہنوں جب ہم دوسرے صوبوں کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو مجھے سب سے زیادہ افسوس کے پی کے کی حالتظار پہ آتا ہے کے پی کے عوام کے ساتھ تبدیلی کے نام پر بہت بڑا دھوک اور فراد ہوا ہے آج آج صوبہ کے پی کے کا ہر فرد ہر نوجوان عمران خان نیازی کے بارے میں یہ شیر پڑھنے پر مجبور ہے اور وہ شیر یہ ہے جو کے پی کے کا ہر جوان ہر بزر نوجوان پڑھتا ہے عمران نیازی کے بارے میں کہ روخ روشن روخ روشن کا روشن روخ روشن کا روشن ایک پہلو بھی نہیں نکلا روخ روشن روشن ایک پہلو بھی نہیں نکلا جسے ہم چاند سمجھے تھے وہ جگنو بھی نہیں نکلا جسے ہم چاند جسے ہم چاند سمجھے تھے جسے ہم چاند سمجھے تھے وہ جگنو بھی نہیں نکلا بیٹھ جائیں پاکستان کی تشکیل میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں پاکستان کی تشکیل کی طرح اس کی تعمیر میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کردار کسی وضاحت کا مہداج نہیں ہمیں فقر ہے کہ قومی تعمیر کے سفر میں مسلم لیگ نون کو پاکستان بھر کی اقلیتوں کا ساتھ میسر ہے اور یہ نقابل شکست رفاقہ ہمیشہ یہ سفر جاری اور ساری رہے گا خواتین و حضرات بھائی دو منٹ بس بیٹھ جو بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں خواتین و حضرات میرے لیے اب بیٹھ جائیں میرے لیے اس سے بڑا عزاز کیا ہو سکتا ہے کہ نواز شریف جیسے مقام اور مرتبہ کے حامل رہنماء نے مجھے اپنے منصب پر فائر کرنے کے لیے چنا ہے لیکن جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ میرا دل اور دماغ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا کوئی دوسرا شخص نواز شریف کی جگہ لے سکتا ہے اور وہ محبت کسی اور شخص کے حصے میں آ سکتی ہے جو پاکستان کے عمام نے ہمیشہ نواز شریف پر نچھاور کی ہے میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج ایک اتنا بڑا چیلنج ہے جس سے عوضہ برا ہونا کوئی آسان کام نہیں لیکن اس چیلنج کے سنگینی کے احساس کے باوجود مجھے خدا بزرگ و برتر کے فضل و کرم کے ساتھ ساتھ اپنے قائد محترم کی سرپرستی آپ لوگوں کے تعاون اور پاکستان کے عوام کے دعاوں پر پورا بھروسہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے محمد نواز شریف کے چھوٹے بھائی اور قریبی ساتھی کے طور پر تقریباً تیس برز سے زیادہ اپنی جماعت اور پاکستان کے خدمت کا موقع ملا ہے یہ تربیت اور ریاضت میری زندگی کا سرمایہ ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قائد محترم کی لیڈرشپ میں اس نائے منصف پر اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طور پر صرف کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی خواتین و حضرات میں قائد محترم جناب نواز شریف کے ساتھ ساتھ مسلمنگ نون کے حکابرین اور اپنے رفقاء اور اپنے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں اور ماؤں اور جوانوں کی دل کی گھرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے قومی خدمت کے منصف کے لیے مناسب خیال کیا میں اس موقع پر ملک بھر میں موجود مسلمنگ نون کے کارکنوں کو خاص طور پر اپنے قوم کے نوجوانوں بیٹوں بیٹیوں بزرگوں اور ماں کا شکر گزار ہوں یہ کارکن ہماری پارٹی کا قابل فخر سرمایہ ہے ان کارکنوں نے ہر مشکل وقت میں بڑی سے بڑی قربانی دے کر اپنے قائد اور اپنی جماعت سے وفاداری کا ثبوت دیا ہے میں اپنے ان کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو میں خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں میرے عزیز بھائی اور بہنوں میں دیانداری سے سمجھتا ہوں بیٹی در خموش اختیار کر رہا ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں میں دیانداری سے سمجھتا ہوں کہ آج کا دن آج کا دن مبارک بادے دینے اور مبارک بادے وصول کرنے کا دن نہیں ہے آج ہم سب دل شکستہ اور دل گرفتہ ہیں دنیا جانتی ہے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور انہیں نائنصافی کا نشانہ بنایا گیا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ نواز شریف کو انصاف ضرور ملے گا پاکستان کے کروڑا عوام کو انصاف ضرور ملے گا وہ دن ضرور آئے گا جب اس زیادتی کا آزالہ ہوگا انشاءاللہ میرے عظیم ساتھیوں پاکستان مسلمی قنون قائد عاظم محمد علی جناع اور علامہ محمد اقبال کے نظریات کی وارش جماعت ہے اور بھئی اور ٹھہر جو بھئی ٹھہر جو بھئی میں دیانداری سے سمجھتا ہوں اور بھئی ٹھہر جو بھئی اور بھئی ٹھہر جو میں دیانداری سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی تمام دکھوں کا مدعوی قائد عاظم اور علامہ اقبال کی تعلیمات اور نظریات کی تحت پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے میں مضمر ہے آئیے آج ہم سب قائد عظم کی جماعت کا وارث ہونے کی حسید سے یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے معاشرے میں اقتصادی افراد و تفریت کی بنیاد پر امیر اور غریب کے درمیان فرق کی بنیاد پر پیدا ہونے والے خطناک صورتحال کو ختم کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں گے آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج ہم نے اپنے عمل سے تمام رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو سیاسی عمل کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں ہم نے جمہوریت کے تزلزل کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے ہم نے اس عمل کو یقینی بنانا ہے کہ سیاسی عمل کی منزل ایک منصفانہ آزاد اور غیر جاندانہ اندخابات کی شکل میں سامنے آنی چاہیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خود اللہ کے فضل سے اپنے اوپر کامل یقین ہے یہ کیسی ساز باز ہو یہ کیسی بھی ساز باز ہو کتنے ہی شیاسی جال ساز ہوں کتنے ہی گٹ جوڑ ہوں نیازی اور زرداری مل کر بھی ہم پہ نہیں بھاری انشاءاللہ تعالی خواتین و حضرات آخر میں ایک بار پھر اس منصف کے لیے اندخاب پر اپنے آپ کے قائد عناب نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے اس منصف کے ثقاظوں پر پورا اتنے کی توفیق ادا فرمائے آمین پاکستان پاکستان قائد عاظم نواز شریف مسلمک نون کے مرکزی جنرل کانسل اجلاس سے شہباز شریف کتاب کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ مجھے نون لکھ پارٹی کا صدر منتخب کیا گیا ہے مجھ سمیت پارٹی کا کوئی رکن نواز شریف کی جگہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا نواز شریف کل بھی ہمارے قائد تھے آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے نواز شریف نے ملک کی ترقی کے لیے بہت کام کیا ہے کے پی کے عوام کے ساتھ ترقی کے نام پر دھوکہ کیا گیا ہے